کیسے دوستوں؟ Welcome to Explanation ڈی سی ای ایو کا سیویر آ چکا ہے صبح صبح بلیک ایڈم کا سیکنڈ ٹریلر ہمیں دیکھنے کو ملا اس میں پہلے ٹریلر کے ہی بہت سے سینز تھے لیکن بہت سے ایسے بھی سینز تھے جو بلکل نئے تھے جن میں سے ایک سین میں ہمیں اس مووی کا مین ویلن بھی دکھا اس ویلن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے شروع کرتے ہیں ڈیٹیل نمبر ون سے اس سین میں بلیک ایڈم ہمیں پانیوں میں بے ہوچ دکھتا ہے اور یہ سین بلیک ایڈم کا اوریجن سٹوری والا سین ہی ہوگا ویسے یہ سین مین و سٹیل والے اس سین سے بھی بہت زیادہ ملتا جلتا ہے اس سین میں بلیک ایڈم گولی کو پکڑ کر یہ کہتا ہے کہ یور مائجک اس بیگ لیکن وہ یہ کسی اور لینگویج میں کہتا ہے یہ لینگویج خانڈا کی اپنی لینگویج ہے اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ بلیک ایڈم کو یہ بھی بتا نہیں ہے کہ یہ گولی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک ایڈم بہت سالوں بعد اپنی نین یا کسی پریزن سے واپس آیا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں آگے اسی ٹریلر میں اورینٹ ملیں اس کے بعد اس سین میں کارٹر ہال اور کینٹ نیلسن بلیک ایڈم کے بارے میں بات کرتے ہیں کارٹر ہال کا ہی دوسرا نام ہاک مین ہے اور کینٹ نیلسن ڈاکٹر فیٹ ہے اگلے سین میں ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ بلیک ایڈم پانچ ہزار سالوں سے قید ہے اور اس سین میں جس چیمبر میں بلیک ایڈم دکھتا ہے شاید اسی چیمبر کی ہیلپ سے اسے پانچ ہزار سالوں تک کرائے اس لیت میں صلاح دیا گیا اس کے بعد کارٹر ہال کسی کو یہ بول رہا تھا کہ تم بلیک ایڈم کے لیے کوئی سپیشل پریزنٹ ڈھونڈو اور بلیک ایڈم کو ہم خود لے کے آ جائیں اور یہاں پر وہ ایمنڈا والر سے بات کر رہا ہے ڈی سی میں جہاں پر بھی ٹیمز کی بات ہوتی ہے وہاں پر ایمنڈا والر ٹپک جاتی ہے اب تو ہم ایمنڈا والر کو ڈی سی ایو کا نک فیوری بھی کہہ سکتے ہیں اس سین میں ہمیں جے سے یا جسٹس سوسائیٹی آف امریکہ کی ٹیم دکھتی ہیں جس میں چار ممبرز ہیں اور پھر اسی کے اگلے سین میں پارک کے نیچے سے جے سے کا جیٹ بھی نکلتا ہے یہ ایریا اور پارک اور جیٹ ایک دم ایکس مین مووی کی طرح لگ رہے ہیں اس سین میں ہاک مین کا ہیلمٹ ہمیں دکھتا ہے اور ساتھ میں اس کا فل سوٹ بھی ہمیں دکھا یہ سوٹ اور ہیلمٹ ایک انتھ میٹل سے بنا ہے جو کی انڈسٹرکٹیبل ہے اور یہی انتھ میٹل ہاک مین کو اڑنے کی پاورز بھی دیتا ہے ویسے آپ انتھ میٹل کو ڈی سی ایو کا وائی برینیم بھی کہہ سکتے ہیں اس سین میں ڈاکٹر فیٹ کی کینٹ نیلسن میں ٹرانسفورمیشن دکھتی ہے اور اس کے بعد ہاتھ میں ہیلمٹ بھی دکھتا ہے اس ہیلمٹ کو ہمیشہ کینٹ نیلسن اپنے پاس رکھتا ہے کیونکہ اسی ہیلمٹ سے اسے ڈاکٹر فیٹ کی پاورز ملتی ہیں اس ہیلمٹ کا نام ہے ہیلمٹ آف نابو یا پھر فیٹ ہیلمٹ بھی اسے کئی بار کہا جاتا ہے اس ہیلیکاپٹر والے سین میں بلیک ایڈم اصلی نہیں بلکہ سی جی آئی کریٹیڈ ہے اگر آپ ایک دم سلو کر کے بلیک ایڈم کے فیس پر فوکس کروگے تو آپ کو دیکھے گا کہ وہ سی جی آئی سے بنا ہوا اور اس سین کا سی جی آئی بہت امیزنگ لگ رہا ہے مارول والوں کو ڈی سی سے ڈی ایف ایکس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنا چاہیے اس سین میں یہ کریکٹر ہے سائیکلون جو کی جی ایسے کی ایک اور ممبر ہے اور جیسا کی اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے سائیکلون کی پاورز ہیں ونڈز کو فلی اپنے کنٹرول میں کرنا ویسے کومک بکس میں سائیکلون ریڈ ٹورنیڈو کی پوتی ہے اور ریڈ ٹورنیڈو بھی ایک ٹائم پر جے سے کا ممبر تھا اس کے مات اس سین میں ہمیں ہاک مین کا ایک ویپن دکھتا ہے جو کی تھور کے میولنیر کی طرح ہے اور اس ویپن کا نام ہے تھنگیریم میس اور یہ بھی اسی انتھ میٹل سے ہی بنایا ہے اس سین میں ہمیں دیکھتا ہے کہ کیسے ڈاکٹر فیٹ اپنی پاور سے بلیک ایڈم کو پکڑ لیتا ہے ڈاکٹر فیٹ ڈی سی کا one of the most powerful characters میں سے وہ اڑ سکتا ہے ٹیلیپورٹ ہو سکتا ہے انٹر ڈیمینشنل ٹیول بھی کر سکتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ سبھی یہی سوچ رہے ہوگی کہ یہ تو exactly ڈاکٹر سٹرینج کی کوپی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اصلی میں ڈاکٹر سٹرینج کو ڈاکٹر فیٹ سے کوپی کیا گیا کومک بکس میں ڈاکٹر فیٹ سب سے پہلی بار ہمیں 1940s میں دیکھا تھا وہیں ڈاکٹر سٹرینج سب سے پہلی بار 1963 میں آیا اس کے بعد اس چھوٹے سے سین میں ہمیں ایٹم سمیشر کی جلک دکھتی ہے جو کی جی ایس اے کا فورت ممبر ہے اور اس سین میں وہ بلیک ایڈم پر ہی اٹیک کر رہا ہے اور اس کے ٹھیک آگے سائیکلون بھی ہے جہاں پر وہ خود کو کسی ائر بابل سے پروٹیکٹ کر رہی ہے اس سین میں ڈاکٹر فیٹ فیٹ کی بات کر رہا ہے اور کومک بکس سے لے کر اینیمیٹیڈ سیریز اور موویز تک ہمیشہ ڈاکٹر فیٹ کا کریکٹر فیٹ ورڈ یوز کرتا ہے اور اسی سین میں اسے فیوچر کا کوئی ویژن دکھ رہا ہوگا اسی لیے وہ اتنا شاکٹ لگ رہا ہے اس کے بعد جی ایس اے پر کوئی اٹیک کرتا ہے لیکن وہ بلیک ایڈم نہیں ہیں اگلی سین میں ہمیں یہ ریڈ کلر کا پاورفل ویلن دکھتا ہے اس کریکٹر کا نام ہے سباک سباک ایک پاورفل ہاف ڈیمن ہے اور اسے بھی اپنی پاورز بلیک ایڈم کی ہی طرح ملی یہ بہت زیادہ پاورفل اور سٹرونگ کریکٹر ہے اور اپنے مو اور ہاتھ دونوں سے فائر اٹیکس بھی کر سکتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سین میں سباک کو ہرانے کے لیے جیسے کی مدد بلیک ایڈم کرنے کے لیے آئے گا اور یہ سین اس مووی کے سیکنڈ ہاف یا اینڈنگ کی طرف ہوگا اور یہیں پر بلیک ایڈم سباک کو ہراوی دے گا اور اسی کے بعد سبھی لوگ بلیک ایڈم کو انٹی ہیرو کی طرح دیکھیں گے اس امیزنگ سین میں ڈاکٹر فیٹ کا ایک اور پاورفل ویپن دکھتا ہے جس کا نام ہے اینک اینک ایک ایجپشن سیمبل بھی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کی آف لائف اور اس سین میں ڈاکٹر فیٹ شاید اینک کا یوز سباک پر ہی کرے گا ٹریلر ختم ہونے سے پہلے ڈاکٹر فیٹ کا ایک ڈائلاؤگ آتا ہے جہاں پر وہ بلیک ایڈم سے یہ کہتا ہے کہ you can be the destroyer of the world اور you can be its savior یہ لائن ڈاکٹر فیٹ شاید مووی کی انڈنگ کی طرف ہی کہے گا جہاں پر جسے کو بلیک ایڈم کی ہلپ کی ضرورت پڑے گا اس نئے ٹریلر میں بہت سے لوگ یہ ہوپ کر رہے تھے کہ انہیں سپرمین کی جھلک بھی دیکھنے کو ملے گا سپرمین کے اس مووی میں ہونے کے رومرز بہت زیادہ چل رہے ہیں حالانکہ چانسز تو کم ہیں لیکن اگر سپرمین اس مووی میں ہے تو اسے مووی ریلیز تک سیکرٹ ہی رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا بلیک ایڈم اس سال کی ڈی سی ای ایو کی لاسٹ ہوپ ہے اور میرے حساب سے تو یہ مووی بلوک بسٹر ہی رہی کیا بلیک ایڈم ڈی سی ایو کو بچا پائے گا مجھے کمنٹ سمجھتا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لے گی تو لائک ضرور کرنا اور ایسے ہی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکر کرنا مگ بھونے تو ملتے ہیں اگلی ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تک کے لیے ٹیک کیر اور کیپن جائنڈ